موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل پاکستانی ہوم ایکٹیویٹیز امید ہے آپ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے خوب مزہ بے ہوں گے پچھلی جو میری کلاس تھی راہ مٹیریل کے مطلب اس میں کچھ سوالات تھے اب یہ بھی بتائیں کہ یہ جو مٹیریل ہے وہ کہاں سے خرید سکتے ہیں تو میں جو مٹیریل ہے وہ آن لائن مانگواتی ہوں آن لائن کچھ شاپس ہیں جیسے شیک میٹر سٹور ہے وہاں سے میں مانگواتی ہوں یا کچھ اور بھی شاپس ہیں اور اگر آپ کو جولوی بینگلز یا جو ہیں یہ جھنکی بیسز یا جھنکی بیسز تو وہ میرے پاس بھی آویلیبل ہے اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو جو لینک ہے ڈسکرپشن میں اپنے پیچ کا ڈال دوں گی اور شیک میٹرل سٹور جو ہے وہ لاہور میں ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا آن لائن ان کی شاپ ہے شیک میٹرل سٹور کی تو وہاں سے آپ کو جولوی آپ آرڈ کر سکتے ہیں ایسے دراز پہ بھی ملتی ہے لیکن سارا مٹیریل نہیں ملتا تو آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہے کہ ہم جولوی چین کس طرح بناتے ہیں یہ والی چین میں آپ کو سکھاؤں گی جس طرح یہ اس نیکلس ایک بنا ہوا ہے لیکن یہ انکمپلیٹ ہے تو اس کو آج ہم کمپلیٹ کریں گے یہ اس طرح ہے تو اس کو آج میں آپ کو چین بنا کر کمپلیٹ کرنا بتاؤں گی یہ بریسٹک میں بھی اس طرح جس طرح یہ چین لگی بھی ہے یہ والی چین ہم بنایں گے اس کے لئے آپ کو چاہیے پرلز چاہیے یہ دیکھیں یہ دو نمبر پرلز ہیں اور یہ والی چار نمبر پرلز ہیں پہلے میں آپ کو دو نمبر کے ساتھ اس کے ساتھ جو مٹیریل ہمیں چاہیے آج کی جو اس نیکلس میں بنانے کے لئے وہ دیکھیں یہ ہے آئی پن پچھلی کلاس میں بتا چکی ہوں لنک میں اوپر آئیکن میں دے دوں گی آپ دیکھ لیجے گئے یہ آئی پن یہ گولڈن سلور دونوں کلرز میں ہوتی ہیں اور یہ ادھر لوب بنا ہوتا ہے ادھر سے خالی ہوتا ہے ادھر سے ہمیں خود لوب بنانا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے یہ پرل یہ پرل چاہیے اور چین کو بند کرنے کے لئے جمپنگ رنگ چاہیے یہ ہے جمپنگ رنگ یہ اس طرح گولڈ سے بنے ہوئے ہوتا ہے جب میں اس کو یوز کروں گی تو تب آپ کو سمجھا جائے گی یہ ہے جو ہے جیولری لاکھ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا یہ گولڈن سلور دونوں کلرز میں مل جاتے ہیں تو اس کو بھی ہم یوز کریں گے تو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ آئی پن بڑے سائز کی بھی ہوتی ہے اور یہ ہاف انچ کی ہے یہ دیکھیں اس کا ایک سائٹ پہ لوب بنا ہوا ہے آپ ہم دوسرے سائٹ پہ سب سے پہلے میں آپ کو دو نمبر اس کے ساتھ بنانا بتا دیتی ہوں اس طرح ہم موٹی ڈالیں گے اور یہاں پر ہم ایک فنگر کا جو ہے وہ نشان رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح اور اوپر سے جو پلائر ہے یہ کٹر بھی اس میں ہے تو اس سے ہم یوں کر کے کٹ کر دیں گے یعنی ایک سائز آ گیا ہمارے پاس یہ بھلا اب ہم اس کو ایسے کر کے یہاں سے اس طرح کر کے ٹرن کر دیں گے لیکن ہم اس کو پورا بند نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اس میں چین بنانی ہے تو ہم دوسرا جو آئی پین کا لپ ہے وہ ڈالیں گے اس کو یہاں پر رکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو پند کریں گے اس طرح یہ دیکھیں گے یہ اپ کی ایک پھوک بن گیا اب پھر اس میں ہم پرل جالیں گے اس مال والا پرل ڈالیں گے اور ایک فنگر کا رکھیں گے گیپ یہاں سے کریں گے اور یہاں سے ہم اس کو اس طرح ٹرن کرنے گے یہ دیکھیں اس طرح یہ ٹرن ہو جائے گا پھر ہم اس میں وہ ہی لپ جو ہے وہ ڈالیں گے اب یہ جو میں چین بتا رہی ہوں وائٹ پل کے ساتھ بتا رہی ہوں آپ اگر اس طرح بنانا چاہیں جس طرح یہ میرے پاس بنی میا اور اس نیکلس میں یوز ہوئی بھی ہے تو آپ ایک موٹی جو ہے یہ پرل یہ وائٹ پل ڈال سکتے ہیں دوسرا موٹی جو اپنی مرضی کا کلر کا کرسٹل موٹی بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس کرسٹل موٹی نہیں تھا ورنہ میں اسی چین کو کمپلیٹ کرتی فیلحال کچھ مٹیریل ختم ہوا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم اس لاک کو بند کریں گے یہ بند کر دیا اور اسی طرح ہم دوبارہ موٹی لگ کر ایک پنگر کا گیپ دیں گے یہاں سے کٹ کریں گے اور یہاں سے ٹرن کر دیں گے یہ تو ہو گیا ون جو ہے اس سائز سے کے موٹی کے ساتھ اب ہم جو ہے وہ بنائیں گے چار نمبر سائز کے موٹی کے ساتھ کیونکہ یہ موٹی کا سائز بڑھا ہوگا تو اس کی جو کٹنگ ہوگی وہ کام ہوگی یہ دیکھیں یہ ہوا یہاں پر ہم نے رکھا یہ اور یہاں سے ٹرن سیم وہی طریقہ ہے صرف یہ ہے کہ اس میں موٹی بڑھا ہوگا ہے اور یہ جو ہے وہ سائز تھوڑا ہوگا چین بناتے چلے جائیں گے اسی طرح ہم یہ چین بناتے چلے جائیں گے ہم چین بناتے چلے جائیں گے چین بناتے چلے چین جائیں گے چین بناتے چلے جائیں گے یہ دیکھیں یہ تقیباً میں اتنی چینڈ بنا چکی ہوں اور اب ہم اس نیکلس کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہاں پر یہ میں نے جمپنگ رنگ لگا کر یہ ایک ادھر سے پہلے ہی ڈال دیا تاکہ ہمیں ادھر سے جمپنگ رنگ میں نہ ڈالنا پڑے ہم اس کو تھوڑا سا اوپن کریں گے اور اس کے اندر یہ جو ہے ڈالیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا یہاں سے ہم ٹائپ کر دیں گے اب کیا کرنا ہے اب ہم یہاں پر جو ہے لاسٹ ہے جو اس میں ہم لگائیں گے یہ جمپنگ رنگ جو میں آپ کو دکھا چکی ہوں یہ آپ اگر جمپنگ رنگ اگر آپ اس کو کھلے کے لیے دو تین ہیسے لگے باکسر اپنی نیکلس میں دیکھو گا تو تین اس طرح لگے ہو جائیں تو آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں صرف ایک ہی لگاؤں گی یہ دیکھیں اس کا یہ جمپنگ یہ یہاں سے آپ اس کو اوپن کریں اور اس کے اندر ڈال کر دونوں کو تو اس طرح بند کر دیں تھوڑا سا ٹائٹ کر کے یہاں پر اب ہم اس میں شامل کریں اس میں جو ہے وہ جمپنگ رنگ ڈالیں گے اور اس کو بند کر دیں جمپنگ رنگ کو یہاں رکھیں اور یہاں سے ٹائٹ کر کے بند کر دیں یہ جمپنگ رنگ اس کے ساتھ لگ گیا اب ہم جو ہے ادھر بھی جمپنگ رنگ جو ہے وہ ڈالیں گے جمپنگ رنگ کے ساتھ یہ دیکھیں میں پہلے سے اس کے لاک میں جو ہے وہ جمپنگ رنگ ڈال چکی ہوں اب ہم اس جمپنگ رنگ کو تھوڑا سا جس طرح ادھر ڈالا ہے اسی طرح ہم اس پر کریں گے اور یہ دیکھیں یہ یہاں پر ہم اس کو لاکر اور یہ بند کر دیں گے اس کے اندر رکھ کر اور اس کو اچھے سے پریس کریں گے تاکہ اس کی نوکس جو ہیں پائر نہ ہو گیا یہاں سے اب لاک لگ گیا ادھر ہم نے یہ جو جمپنگ رنگ لگایا تھا اس نے ہم نے یہ لاک بند کر دی اور یہ ہماری چین بند گیا یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو رکھ کے دیکھاتی ہوں کہ یہ نیکلس کیسا بنا ہے اس طرح میں نے ایکسرا چین رکھی ہے اس طرح یہ نیکلس بنا ہے ابھی پہنے کے تو یہ سیٹ ہو جائے گا ابھی آپ کو تھوڑا سا اس طرح ٹیڑا میڑا لگ رہا ہوگا لیکن یہ بہت زبردست اس طرح اس کی چین جو ہے وہ بنتی ہے یہ اس سے یہ نیکلس بنا ہے اور یہ اس طرح اس کی جو ہے وہ بنیں گی چین بنیں گی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ بکس میں مجھے ضرور بتائے گا آپ کو یہ کلا سکتا ہے